سرکار کے نام پر منظور نظر رہاشی سکیم پر نوازشات الڈی ای سٹی ہاؤزنگ سکیم میں بے قائدگیوں کی نئی قسط سامنے آگئی بابندی کے باوجود ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ کی اراسی نیجی سوسائیٹی میں شامل کرنے کا انکشاف ہسپتالوں میں میڈیکل ٹیچنگ ایکٹ کا معاملہ گرینٹ ہیلتھ آلائنس اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لائک برقرار گرینٹ ہیلتھ آلائنس کا رمضان کے بعد دوبارہ ہردال کا انڈیا آنگ دن سے زائد اسسجات کیس حمزہ شہباز ایک بار پھر نیب میں پیش نہ ہوئے نیب ٹیم چھ گھنٹے تک انتظار کرتی رہی حمزہ شہباز کو صبح ساڑھے نو بجے طلب کیا تھا حمزہ شہباز کی زمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تین جون کو سماعت کرے گا ساحل اسپطال فیصل آباد میں گھپلوں کی تحقیقات سابق وزیر مملکت رانہ افضل نیب آفیس سے واپس روانہ نیب حکام کی ڈیڑھ گھنٹے تک پوچھ کچھ رانہ افضل بیرون ملک ہونے کے باعث پہلے نیب میں پیش نہیں ہوئے تھے اٹھارہ افراد کے قتل میں ملوث سیڈیل قاتل گرفتار ملزم اشتہاری روپ بدل کر وارداتے کرتا رہا چونگ میں تین بچوں سمیت سات افراد کے گلے کاٹے خواتین اور بچوں کے عزا کاٹنے میں بھی ملوث تھا ملزم خادم حسین انیس سو اکتر سے اپنا گینگ چلا رہا تھا رات کو ڈکیتی اور قتل کی وارداتے کرتا تھا ملزم کے اپنے نام پر کوئی موبائل سیم نہیں ایس پی صدر کی پریس کانفرنس سنسنی خیز انکشافات ملزم میڈیا کے سامنے پیش لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن باغبان پورا میں ہوای فائرنگ کرنے والے تینوں ملزم گرفتار گزشتہ رات گرفتار عبد الرحمان نامی ملزم کی نشاندھی پر مزید دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا علی حیدر اور بلال سن ناجائز اسلحہ برامر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے ترجمان پولیس عدالت عثمہ کے حکامات کے باوجود ظلعی محکم خاموش ہزاروں ریجسٹریاں انتقالات اور پردے التوا کا شکار قومی خزانے کو روزانہ دس کروڑ روپے کا بھاری نقصان پٹوار سرکل بند ہونے سے قبضہ مافیا بھی سرکر اورنس ٹرین کو پٹری پر لانے کی تیاری پنجاب حکومت نے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے چائنہ کے ایکزم بینک سے آخری قسط مانگ لی سیور ووک الیکٹریکل اور میکینیکل ووک کے لیے چار کروڑ ستتر لاکھ ڈالر مانگے گئے باقی ماندہ رکوم کی وصولی سے اورنس ٹرین کا کام مکمل کیا جائے گا جہازوں کی کمی اور پنی خرابی کے بعد پی آئی اے کو نئی مشکل جہازوں کو انجن آئل کی فراہمی معتل لہور سمیت ملک بھر کے ائرپورٹس پر جہازوں کے انجنز کو پیول کی سپلائی ایک ماہ سے بند شعبہ انجنرنگ کو شدید مشکلات مسافروں کی سیفٹی پر کوئی غفلت نہیں ہوگی نو جون تک انجن آئل کی سپلائی شروع ہو جائے گی ترجمان پی آئی اے پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجڈ چودہ جون کو پیش کیا جانے کا امکان پنجاب کا ترقیاتی بجڈ تین خرب مختص کرنے کی سپارش سرکاری ملازمین کی تنکھاہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کی تجویز وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت بجڈ تجاویز اور ترقیاتی پروگرام سے متعلق جلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے زیادہ وسائل مختص کرنے کا فیصلہ قومی وسائل تعلیم سہت اور عبام کے فلاحوں بہبوت پر خرچ کریں گے وزیراعلا پنجاب پنجاب پولیس کے متعدد افسران کی ترقیان سابق سی ٹی او سحیل چودری اور ایس ایس پی اظہر اکرم ڈی آئی جی ہو گئے ایس ایس پی ہمائیوں مسعود کی بھی ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی قومی ریسلر اینام بٹ کے لیے دو لاکھ روپے کا اینام نیشنل ہاک سٹیڈیم میں صوبائی وزیر کھیل رائت امور نے چیک دیا اینام بٹ وال گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پور آزم حالیہ گیمز میں متنازے فیصلے کے باعث شکست ہوئی اینام بٹ کی صوبائی وزیر کھیل کی ہمرا پریس کانفرنس گلوکارا مشہ شفیق کے خلاف حتق عزت کا دعویٰ کیس عدالت میں موکلا نے دو خواتین سمیت پانچ گواہوں کے بیانات پر جرہ مکمل کر لی مشہ شفیق کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا